پاکستان میں ہر آنے والے مہینے میں ریل اسٹیٹ کمپنیز کیوں اپنے دفاتر کلوز کرتے جارہی ہیں جو پہلے دوزار اکیس بائیس میں آپ کو ریل اسٹیٹ کا پاکستان میں ایک بھوم نظر آیا تھا آج بھوم وہ کیوں کٹ آف ہو گیا جو کمپنیز تب اوپن ہوئی تھی آج ساری کمپنیز کلوز کیوں ہوتے جارہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے پاکستان میں ریل اسٹیٹ ہیں اور دنیا میں دیکھا جائے تو وی شیپ میں کام کرتی ہے پہلے ٹاپ ہوتا ہے پھر سلولی 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 نیچے آنا شروع ہوتی ہے ریل اسٹیٹ پھر باٹم پوائنٹ ہٹ کرتا ہے اور پھر دوبارہ وی شیپ میں اوپر کے طرف فلائٹ لینا شروع کرتے ہیں تو یہ اوورال دنیا میں ہی ہے پاکستان میں یہ کونسپٹ ہے اسی طریقے سے ریل اسٹیٹ کام کرتی ہے اب 2020 سے لے کے 2022 تک بہت زیادہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں بھوم دیکھا گیا تھا کہ جو پروپرٹیز میں ریز تھا اس وقت ہنڈڈ سے لے کے ہنڈڈ فٹی پرسن کے آس پاس پروپرٹیز کی ویلیو میں جمپ سائے تھے کیا ریزن تھی اس کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے امنسٹی دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے پروپرٹی کی سیل پرچیز پر ٹیکسز کو ویو آف کر دیا گیا تھا اچانک مارکیٹ میں بہت زیادہ پاکستان میں کیش میں بائنگ ہوئی تھی بہت زیادہ پیسہ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آیا تھا تو اس کے بعد آہستہ اہستہ ریل اسٹیٹ ڈیکلائن کی طرف کیوں چلے گی اس کی جب دو ریزنز ہیں نمبر ون آپ کیاتے کہ آپ کے بینکوں میں انٹرسٹیٹ کتنا ہائی ہو گیا اور دوسری چیز آپ کیاتے ہیں کہ اوورال آپ کے ملک میں اکنومک سٹیبلیٹی کس طرف جا رہی ہے ہم ایکزمپل کے طور پر آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی کل جی ڈی پی ہے تقریباً آپ کی تین سو ارب ڈالر کی تین سو ارب ڈالر سے کچھ کم ہے بٹ ہم اس کو تین سو ارب ڈالر راؤنڈ آف کاؤنٹ کرتے ہیں اب تین سو ارب ڈالر کی آپ کی جی ڈی پی ہو یعنی پورے پاکستان کی عوام جو ہے پچیس کروڑ عوام جو بزنس کی ٹرانسیکشن کرتی ہے اوفیشل چینلز کے تھو اس کا مطلب ہوتا ہے تین سو ارب ڈالر gross domestic product اس ملک کی net value اب اس کو دیکھا جائے تو پاکستان میں جی ڈی پی جو ہے اس کی growth میں آہستہ آہستہ کمی آتی گئی ہے تو یہ ریزن آپ کی پہلی ریزن کہ جی ڈی پی میں آپ کی جب value کم ہوتی گئی ہے تو آپ کی real estate میں investment اتنی کم ہوتی گئی ہے کیونکہ industries میں سے جب آپ routine میں کسی اور field میں کام کر رہے ہیں اگر وہاں سے پیسہ آپ generate نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ظاہر سے پاتے ہیں کسی جگہ پہ لگانے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ سیمپل سا فارمیلیس میں ایک راکٹ سائنس نہیں ہے سیکنڈ آتی ہے کہ اس ملک میں جو interest rates نے بھی ایک پکڑی ہے آپ interested دیکھیں تو اس ٹائم شاید پاکستان دنیا کا ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ سب سے زیادہ interested دیا جاتے ہیں آسان نمبروں میں کہ پاکستان کی اگر کل گورنمنٹ کے پاس 300 ارب ڈالر کی GDP ہے تو out of 300 بلین ڈالر 97.3 بلین ڈالر آپ کا بینک میں پڑا ہو ہے یعنی پاکستان کا 33 پرسنٹ جو پیسہ ہے جو کاروبار میں استعمال ہوتا ہے جو بزنس میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہو ہے اب کسی انڈویجول کے پاس کروڑ پہ ہے تو اس نے حلال حرام سود کو رائیڈ لیفٹ کو کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا اس نے سیمپلی جا کے بینک میں پیسے رکھوا دیئے کیونکہ اس کو 20 لاکھ رپیہ سلانہ اور 1 لاکھ ستر ہزار پیہ مہانہ یا 1 لاکھ ساٹھ چھہ سٹھ ہزار پیہ مہانہ اس کو ویلیو مل رہی ہے تو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے میں 10% آ رہا ہی نکالتا ہوں یعنی ریٹرن ار انویسمنٹ تو بینک مجھے 20% دے رہا ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور پاکستان میں لوگ کو یہ کام بہت بساند ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور پیسے آتے رہیں تو یہ ریزن ہے کہ آپ کی اکنومک سٹیبیلٹی اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس وقت سارے کے سارا بینک میں پڑھا ہوئے آپ کے انڈسٹریز ڈیلی بیس پہ کلوز ہو رہی ہیں تو پاکستان میں اگر اکنومک سٹیبیلٹی چاہیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ اور پاکستان کو جو بہت زیادہ شدت سے جس سٹیپ کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کی انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا جائے اگر انٹرسٹ ریٹ آپ کے سنگل ڈیجٹ میں آ جاتے ہیں جب سنگل ڈیجٹ میں آئیں گے تو ہر انڈیویجول کو پتا ہوگا میں بینک میں پیسے رکھتا ہوں تو لیٹسے جی میں کروڑ پہ رکھتا ہوں تو مجھے آٹھ لاک یا سات لاک بچ رہے اگر میں انویسٹ کرتا ہوں کسی بزنس میں آپ کارز لے لیں آپ کو کسی بھی بزنس میں لے لیں آپ کو فیکٹری میں انویسٹ کر لیں کسی بھی چیز میں کر لیں کسی انڈسٹری میں انویسٹ کر لیں تو آپ کو اس میں زیادہ ریٹان ملے گا یعنی ایک روڑ انویسٹ کرتے ہیں تو بیس بائیس لاک رو پہ ریٹان مل جائے گا سال کا آپ کو آٹھ نو لاک یا سات لاک رو پہ پے کرے گا تو یہ سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان کے لیے یا ہمارے سینٹرل بینک کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے جو پاکستان میں پاور کا جس کے پاس اتھارٹی ہے حصول ہے جیسے پاکستان میں دو سیڈس بڑی امپورٹنٹ ہیں نمبر وان آپ کی ہے آرمی چیف کی سیڈ دوسری نمبر پہ آپ کی ہے ڈی جی آئی کی سیڈ تو جو بھی بندے اہل اقتدار یہ بات سن رہے ہیں تم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں اگر آپ کو سٹیبلیٹی چاہیے اور پچیس کروڑ لوگوں کو اگر آپ نے زندہ ختم کرنے کا ارادہ نہیں کر رکھا تو کائنڈلی اس چیز کو فوکس کریں پاکستان میں ریل اسٹیٹ سے ہٹ کے آپ سب سے پہلے بینکنگ کے انٹرسٹ ریٹ کام کریں انٹرسٹ ریٹ کام ہوں گے پیزہ سرکولیشن میں آئے گا تین سو ارب ڈالر کی ایکانوی میں سے لوگوں نے تقریبا ستانوی ارب ڈالر بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا جو سرکولیشن میں پیسہ ہے وہ صرف دو سو تین ارب ڈالر ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں مسئلے مسائل آتی ہیں پاکستان میں ہر بندہ جائے وہ غربت کی سطح سے نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لئے بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا اور پاکستان کی جو اہل اقتدار ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ as one is possible اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے رضوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی وڈے تک لئے خدا حافظ